ایس آئی سروے پر کل بھی سنوائی رہی کی جاری گیاں ایس آئی سروے پر کل بھی سنوائی رہی کی جاری گیاں ایس آئی سروے پر کل بھی سنوائی رہی کی جاری گیاں ایس آئی سروے پر کل بھی سنوائی رہی کی جاری گیاں ایس آئی سروے پر کل بھی سنوائی رہی کی جاری گیاں ایس آئی سروے پر کل بھی سنوائی رہی گیاں ایس آئی سروے پر کل بھی سنوائی رہی کی جاری گیاں ایس آئی سروے پر کل بھی سن اس کے لمبت معاملوں میں بھی تاریخ مل گئی ہے لمبت معاملوں پر ہائی کورٹ نے فیصلہ 28 اگست کھول رکھا ہے اور ہمارے سیوگی عبیناش اس وقت جڑ گئے ہیں زیادہ جانکاری کے ساتھ عبیناش سب کی نظر اس وقت ہے سروے کو لی کر اس کو لی کر آج کیا چرچہ کوٹ کے اندر ہوئی ہے دیکھیں آج علاوہ ہائی کورٹ میں دو الگ الگ معاملے تھے جو پہلا معاملہ تھا وہ دوہزار اکیس کھاتا تھا دراصل دوہزار اکیس کو بنارس ڈشٹی کوٹ نے سائی سروے کا آدیش دیا تھا جس کے ویروہد میں مسلم پکش نے چونکہ ہائی کورٹ میں اپیل کی تھی اور اسی اپیل پر ہائی کورٹ نے اسے سروے پر روک لگا دی تھی دراصل یہ معاملہ دوہزار اکیس کا تھا چونکہ اس معاملے کے سنوائی چل رہی تھی تقریباً ڈیڑھ سال تک سنوائی چلی اور آج بھی چونکہ اس سنوائی کی ڈیڑ تھی آج سنوائی ہوئی اور اس سے پورے معاملے میں ہائی کورٹ نے جو فیصلہ ہے سرکشت رکھ لیا ہے اٹھائیس اگست کو اب یہ فیصلہ ہائی کورٹ کی طرف سے سنائے جائے گا جو دوسرا تاجہ معاملہ ہے چونکہ یہ کل کا ہے چونکہ کل سپریم کورٹ نے 21 جولائی کو جو بنارس ڈشٹی کوٹ نے ایسائی سروے کا آدیش دیا جس کے بعد کل بنارس میں جو پورا گینواپی پریشتہ نے چونکہ اس کا سروے کا کام شروع ہوا تھا لیکن اس سے پہلے ہی جو مسلم پکش تھا وہ سپریم کورٹ موب کر گیا تھا اور سپریم کورٹ نے سنوائی کی دوران مسلم پکش کو ہائی کورٹ میں اپیل کرنے کے لئے کہا حالانکہ تب تک یعنی کل شام پانچ پیس تک لیے سپریم کورٹ نے اس پورے سروے کو لے کر روک لگا دی تھی جس کے بعد جو مسلم پکش تھا اس نے آج ریویزن پیٹیشن الہاوات ہائی کورٹ میں داخل کیا ہالانکہ دیکھیں آج اس پورے ماملے کو لے گر کوئی سنوائی نہیں ہو پائی ہے اس بات کی پوری سنبھاؤنہ ہے کہ چونکہ کل دیکھیں آج جو پیٹیشن تھی وہ پیٹیشن چیف جسٹس کے سامنے رکھا گیا مانا جانا ہے کہ کل چیف جسٹس اس پورے ماملے کو پوٹ اپ کریں گے اور اس کے بعد کل کسی بینچ کو ٹرانسفر کیا جائے گا اور اس بات کی پوری سنبھاؤنہ ہے کہ کل ہی اس پورے معاملے کے سنوائی لہباد ہائی کورٹ میں ہوگی چکی دیکھا جائے تو کل ہی کیا صرف سمائے چکی کل شام پانچ پنچ تک ہی سپریم کورٹ نے اس پورے معاملے پر روک لگائی ہے تو ویسے میں اس بات کی پرول سنبھاونا ہے کہ کل اب ہائی کورٹ میں ایک بار پھر سے اس معاملے کے سنوائی کی جائے گی اور ابھینا آج ہم دیکھ رہے تھے کل شنکرچاری کا بیان بھی اس پور سامنے آیا کورٹ سے اتر یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم گاؤں گاؤں سے شبلنگ لے کر آئیں گی گیارہ لاکھ اس کو لے کر کیا محول فیلال وہاں پر دیکھ رہا ہے دیکھیں اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ کاشیوشونات کو لے کر جو کروڑوں ہندو ہیں ان کی ایک دھارمک بھاونہ جڑی ہوئی ہے اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جب کورٹ کمیشنر نے اکت کے گئے تھے بنارس میں سروے کو لے کر چونکہ وہ شنگار گاؤری کا معاملہ تھا جس میں پانچ مہیلاؤں نے جو پانچ وادی تھی انہوں نے وہاں پوجہ کرنے کی اجازت مانگی تھی جس کے بعد کورٹ نے پانچ کورٹ کمیشنر نے اکت کیا تھا اور اس کے بعد جو سروے کر آئے گیا تھا جو کھانے کا وہاں سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ وہاں پر شیولنگ ملا ہے تو کافی اتصال تھا حالانکہ دیکھیں چونکہ وہ پورا معاملہ جو کورٹ ہے بنارس کورٹ میں چل ہی رہا تھا لیکن اسی بیچ 21 جولائی کو جیسے ہی ڈسٹک کورٹ نے یادیش جاری کیا کہ ایسائی سروے کر آئے جائے گا اور اس کے بعد کل جیسے ہی ایسائی سروے کا کام شروع ہوگا حالانکہ کچھ ہی گھنٹے تک وہ سروے کا کام چل پایا تھا تو ظاہر سے بات ہے کہ جو ہندو پکش ہے اس میں اس بات کی خوشی ہے اور جیسا کہ دعویٰ ہندو پکش کا کہ وہاں پر کبھی مندر ہوا کرتا تھا مندر کو توڑ کر وہاں پر مسجد کا نرمان کر آیا گیا حالانکہ مسلم پکش اس کو سریعہ سکھاریز کرتا ہے اور مسلم پکش نے جو کل سپریم کورٹ میں یاجکہ ڈالی تھی جو اپیل کی تھی اس کے پیشے آدھار بھی یہی تھا کہ وہاں پر کسی مندر کا نقصان نہیں کیا گیا اور نہیں مندر کو بیرا کر وہاں پر مسجد کا نرمان کر آیا گیا حالانکہ جو کل سروے کی رکھوانے کے لیے جو اپیل کی گئی تھی اس میں سابطہ رو پر کہا گیا کہ وہاں پر سربے کے دوران وہاں چیزوں کو توڑا جائے گا چیزوں کی کھدائی کی جائے گی اور کہیں نہ کہیں جو ڈھانچہ ہے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے گی تو ان تمام چیزوں کو لے کر سپریم کورٹ نے کے روک تو ضرور لگا دی ہے حالانکہ کل سب کی نظر ٹکی ہے کل کے سنوائی پر کی کل آخر ہائی کورٹ اس پوری معاملے میں کس طریقے سے اپنا فیصلہ سناتا ہے شکریہ عبینات شاپ کا جڑنے کے لیے اور جانکاری دینے کے لیے تو کل کا دن کافی اہم اس پوری معاملے کولی کا رہنے والا ہے